مزدک کے فلسفے میں تھا تو بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ہو جانا گویا کہ وہی روح مزدک جو ہے دوبارہ مارکس کے اس شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے کہ جس نے معاشی مصابات کا نعرہ لگایا ہے پانچ سو اٹھائیس عیسویں میں اسے نوشیروان شہنچاہ ایران نے قتل کر دیا تھا اور پھر پانچ سو اکتیس میں اس مزدک کے جتنے بھی ماننے والے تھے ایران میں ان سب کو قتل کر دیا گیا وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدک کا بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرخ یہ مزدور اور یہ کسان اور یہ جاگیرداروں کے اور یہ گویا کہ کوہ جو ہے شاہین کے برابر ہو رہا ہے یہ تو تلپٹ ہو جائے گی ہماری ساری بساتھ ہم نے جو کچھ بھی اپنا مکر کا جال پھیلایا تھا ختم ہو کر رہ جائے گا کہاں گلامی کہاں محکومی سب ختم ہوئی بات ہے زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرخ کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سپے افلاق پر جس کو ناتانی سے ہم سمجھے تھے ایک گوشتِ غبار ہم سمجھے تھے کہ یہ صرف ایک جو ہے بٹی کی کہ یہ گٹھی بھر بٹی ہے یہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی فتنہِ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہ سارو مرگزارو جوہ بار لرزہ تاری ہے جیسے کہ صفت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے عہدِ خلافت میں لرزہ تاری تھا کہتے لو کس رہاں کے اہوانوں میں ایسے کوہ منزم نے لرزہ تاری کر دی مغربی امپلیلزم کے لیے لرزہ کیپلیلزم کے لیے لرزہ بھی پیغام ایسا تھا اتنا انقلابی تھا کہ اس میں اسے سبلیس کے پانچویں مشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تو سارا جو بھی مکر کا جو بھی جال ہم نے بچھا رکھا ہے اور ساری ہماری بھی ساتر پڑھو کر رہ جائے گی میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار اب جو خون ذرا گرم ہوا ابلیس صاحب کا تو اب ابلیس صاحب کا آخری یہ پریزیجنشل ایڈریس ہے کہ یہ ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بود وہی لافظہ نہیں جو اناگرل ایڈریس کے شروع میں کے آخر میں تھی اب یہ یہ جو آخری کنکلوڈنگ لیکچر ہے کنکلوڈنگ ایڈریس ہے اس کے شروع میں ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بود کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمانِ توبتوں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو نوٹ کیجئے 38 میں اقبال کا انتقال ہوا ہے اور اس کی کتنے بعد تین سال بعد دوسری عالم گیر جنگ شڑ گئی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو کیا امامانِ سیاست کیا کلیسہ کے شیو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں یہ سارے بڑے بڑے ہیں یہاں تو مجھے پھر ذکر کر دوں آپ سے کہ ایک کتاب جو کینیڈا میں چھپی ہے پونز ان دی گین ویلیم گائی کر کی جس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک ایک ابلیسی قوت ہے شیطانی قوت ہے لوسیفر اس لوسیفر کے جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہے زائنس جو انہوں نے پہلے آرڈر آف ابل الوناٹی بنایا ستہ سو چھیتر میں پھر یہ تمام جو فری میسن اور یہ لوج اور فران لوج اور یہ اور وہ اور پھر زائنسم جو ہے ستہ اٹھارہ سو ستانوے سے اس کی تحریک یہ پورا نظام جو ہے کیا امام آنے سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک کو کارگاہ شیشہ جو نادہ سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جامو سبو یہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے یہ تارہ اتانہ بانہ جو میں نے بنا ہوا ہے دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو یہ ہے وہ بہت اہم شعر کہ فطرت نیل چونکہ مساوات نہیں رکھی ہے اس کرییشن میں کہیں مساوات نہیں ہے بیلنس ہے وزن توازن مساوات نہیں ہے مساوات تو انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں نہیں ہے یکرنگی جو ہے ان کی شکلوں میں نہیں ہے جینز مختلف ہیں مرد اور عورت کا فرق ہے یہ تو فرق ہے کوئی قوی جسہ لے کر آتا ہے کوئی پیدائشی طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ میند اور مشاکت کا مادہ نہیں ہوتا تو دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو چاہے وہ حکیم مزدق تھا اور چاہے وہ اب حکیم جو ہے باکس ہو ان کی ان فلسفوں سے وہ جو فرق ہے فرق و تفاوت ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ فرق و تفاوت جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اختلاف کے بارے میں بکا گیا ہے اختلاف تو لائے گا دنیا کے لئے اختلاف ختم ہو جائے تو پھر بادی خواہے ہوگی یہ سارا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے گا یہ ساری رولت میں ہی ختم ہو جائیں گی تو فرق و تفاوت اور اختلاف یہ تو ایک رول ہے بس اس کو حدود میں رہنا چاہیے اس کے لئے جو ہے کچھ گیم رولز آف ڈی گیم ہونے چاہیے حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ وہ الانہ بات ہو جائے گا کم نہ رہا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچھا گرد یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو یہ دماغ بال ان کے الجھے ہوئے چہروں پہ وحشت اور یہ لوگ یہ مجھے پریشان کر دیں گے یہ مجھے ڈرانے والے نہیں ہیں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے جھنجوڑنے والا پیغام کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو نہ جمہوریت سے نہ فاشزم سے نہ ناززم سے نہ اشتراکیت سے اور اشتراکیت اس وقت ٹاپ پر تھی جب یہ نظم علامہ اکباز آج تو اشتراکیت جو ہے وہ مر گئی یا اس کا دور گدر گیا تو ہم ساٹھ سال بعد بیٹھے ہیں سن چھتیس کی نظم قوم سن چھانوے میں پڑھ رہے ہیں اس ڈیفرنس کو اپنے ذہن میں رہیے اپنے اروج پر کلائیم ایکس پر جب یہ تھی کب ڈر آ سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کیوچہ گرد یہ پریشان روزگار آشفتہ بہز آشفتہ ہو ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طر میں ہے اب تک شرارِ آرزو آرزو ہے اوپر اس کے خاک آگئی ہے انگارہ اندر ہے چنگاری اس میں ہے آگ بجی ہوئی نجان آگ دبی ہوئی سمجھ تو میں تو ڈرتا ہوں تو اس سے ڈرتا ہوں مجھے کسی اور شہ سے کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی اندیشہ نہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہرگاہی سے جو ظالم بھضو انفرادی تقوی انفرادی سوز و ساز کی جو ہے آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ خال خال ایسے لوگی ہوئی جانتا ہے جن پر روشن باطن ایام ہے مستقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام میرے لئے خطرے کے اگر کوئی معاملہ ہے کوئی چیلنج ہے تو وہ مستقیت سے نہیں ہے وہ اشتراکیت سے نہیں ہے وہ جمہوریت سے نہیں ہے وہ اشتعمالیت سے نہیں ہے وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے وہ ہے اسلام سے اب اس کا یہ جو نظم کے ادر کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے خطرہ تو ہے لیکن اس خطرے میں